نظامی خوندہ کردی صدر رہیم آقا کتب برا شادی آلوں کا معاشی کتلی ہم عباس کسی کنف برا شادی آلوں کا معاشی کتلی ہم شادی آلوں کا معاشی کتلی ہم ہم عثمانی عرسوین ادنان صاحب کا شکریہ دعا کرتے ہیں نظامی خوندہ کردی صدر رہیم آقا کتم بلا شادی آلوں کا معاشی کتلی ہم بلکل جس طرح آپ کے سامنے ہیں وقاعدہ وزیرالہ بلوچتان ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی تھی انہوں نے ہمارے ساتھ متحدد وعدے کی ہیں اس پر ایک بھی وعدہ وفا نہیں ہو سکا ہے ہمیں راشن کا بولا گیا تھا وہ نہیں دیا گیا ہماری اٹولیٹی بلز کے رہتے ماب کر دیں گے شادی آلوں کے تندور والوں کے ہوتل والوں کے وہ بھی ماب نہیں کرائے گئے پھر اس کے باوجود زلہی انتظامیہ اور پولیس والوں نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے آہے روز ایک دن پولیس والے آتے ہیں جرمانہ کرتے ہیں دوسرے دن پھوڑا تارٹی والے آتے ہیں دوسرے دن پھر مجسٹیٹ آتے ہیں اب ہم لوگ ہم نے کاروبار سے بیزار ہو چکے کہ ہم لوگ جائیں تو کہاں جائیں کس سے پریاد کریں ہم نے سرکار کے تمام دروازوں پر دسکت دیئے ہیں سوائے وزیرالہ بلوجستان کے جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں شام دردی کیے باقی جو ہمارے ڈی اے جی صاحب ہے بتا نہیں ہو کیوں ہم ازا دشمنی کر رہے ہیں ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں اس کا ہم سمجھ نہیں آ رہے ہیں خود ایلیگل گاڑیوں میں پھرتے ہیں ایلیگل گاڑیوں میں آتے ہیں وہ رامے کہتے ہیں کہ آپ ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس ظلم کے خلاف ہم نکلے ہوئے ہیں آج ہمارا درنا ہوگا اس وقت تک جب کوئی ذمہ دار شخص وزیرالہ یا کوئی چیف سیکٹریوم سیکٹری نہیں آئیں گے ہم کسی ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر سے مذاکرات نہیں کریں گے اس کے بعد کل ہم لوگ بلوستان آساملی کے سامنے جب جلاس ہوگا ہم بی بی ہم لوگ غیر مہینہ مدد تک درنا دیں گے تینکیو جی بلکل ہمارا مظاہرہ ریشتورانٹ شادی آلوں اور دکانداروں کے حقوق کے لئے نکال آگیا ہے آپ دیکھیں چار ماہ سے شادی آل بند ہے جبکہ گروں میں شادیاں ہو رہی ہیں وہاں ایس اوپیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں کورونا وارس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے بڑے بڑے ریشتورانٹ ائرپورٹ پر ائر روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ایس اوپیس بہت آسانی سے پالو کیے جا سکتے ہیں وہاں پر ہمیں کاروبار کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ہر پولیس آفیسر ہر پولیس سپاہی مجیشنر آکے ان کے ساتھ بتمیزی سے پیش آتا ہے ایک ایک لاکھ پچاس پچاس ہزار پر جرمانے کرتے ہیں تو آج ہم ان کے خلاف نکلے ہیں کہ ہمیں کاروبار کی اجازت دی جائے ایس اوپیس کے تحت حالانکہ اگر آپ ہمارے ڈیسی آفیس پر چلے جائیں آپ کو ایس اوپیس کا کوئی نام نشان نہیں ملے گا ہماری ٹائمن جو ابھی سات بجے ہے پھر ہیت کا سیزن آ رہا ہے گورنمنٹ پھر وہی چوٹ ہیت والی غلطی کرنے جا رہی ہے ہم تیس وقت کو بڑھایا جائے تاکہ یہ رش تقسیم ہو سکے جتنے بھی وقت آپ کاروبار کے لئے زیادہ دیں گے رش تقسیم ہوگا ہمارے تین بڑے مطالبات ہیں اس کے لئے ہمارے مطالبہ ہے کہ ہمیں سبائی مزاہرکارتی کامیٹری نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو تین مینے کے بجلے اور گیس کے بل محافت کریں گے وہ نہیں ہوا ہے ہمارے جو ورطل کے ملازمین ہیں ان کے لئے راشن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ وفا نہیں ہوا تو اس کے لئے ہم نکلے ہیں آج اور یہیں پہ ہم شاید درنہ دیں اور اپنے مطالبات تسلیم ہونے تک بیٹھے رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ سب سے غلط پیسلہ ہے چونکہ جب آپ ایک منڈی لگاؤ گئے تو پورے شیئر کا پھر وہی ہے ہم اس کو تقسیم کریں دس لگائیں بیس لگائے تاک یہ رش تقسیم ہو آپ ہماری گورنمنٹ کے جو ٹینک ہیں پالیس ساز ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے تو اس کو کون سے کرتے ہیں جب منڈی ایک ہوگی تو آچھا ہوگا یا منڈی پانچھے ہوگی تو یہ تقسیم ہوں گے پتہ نہیں ایک منڈی میں تو اور بھی زیادہ وائرس پہ لے گا اور بھی زیادہ خطرات ہیں اس کے تو ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اس پیسلے کی